اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی طبیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اطمی زندگی کو تھالنے اپنا طور طریقہ کرنے تو ہم بیماری ہیں ہماری وجہ جو ہے بیماری کے ایک دلنا دوسرا ہم سنت محمدی طبیل نبی سے بہت دو جاؤ کا دلیت کیسے بنائیں یعنی ایک لیٹر دودھ میں ایک پاؤ جاؤ کا دلیت لیتی ہے جب پتلا پتلا رہ جائے تو پہر آپ اس کو نیچے ہوتار لیں نیچے ہوتار لیں کہ بات جو ہے آپ اس میں شہد شہد کے بارے میں اللہ کا قرآن کہہ رہے شہد کی پتھ مکھیوں کے پیٹوں میں جو رتوبت نکلتی ہے اس میں شہد رکھ دیت اللہ فلا فلا شہد لیکن آپ کے شہد رسم لیں تو پھر دوسرا نکل کیا ہے خجور کا پران معجی میں ذکر ہے اجوائے پھجور وہ آپ آخر میں ڈال لیں ہم تو پسٹ اور پدام میں یہ آپ استعمال کریں دماغ کی طاقت کیلئے پیٹ کے سب ہی امراض کیلئے بہت 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 discuss دوسرا آپ کے سستہ علاج ہے امرود اللہ تعالیٰ کی دیوے نعمتوں میں بیتری ایتر امرود امرود جو ہے کبس کو ختم کرتے اور پیٹ کو سامکا دیس راہ آڑو آڑو تعالیٰ کی نمتوں میں آڑو جو ہے آڑو پیرو کا جھاڑو ہے یہ بھی آپ استعمال کریں تو یہ وراثِ عیدہ کے لیے بخوتی وفید ہے بخوتی وفید کمتا چیز تیسری بات ہے آج کل لوگ نہار و پانی جو ہے ایک فیشن بن گئے ہیں حضرت اللہ میں ایک بار فرماتے ہیں حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایہ ہے میں تو وہ چیزیں بتانے آیا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نمتوں سے علاج کیجئے اپنا وقت اور پیسہ بچائیے اور شیئر کے تک نظم جو ہے انہوں نے لکھی ہے گزا کے والے سے وہ اگر اجازت ہو تو پڑھ کے گسراؤں ساؤں جہاں تک کام چلتا ہو گزا سے وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے اگر کون کم بنے بلغم زیادہ تو کھا گاجر جنے شلغم زیادہ جگر کے بل پر انسان جیتا اگر زوفے جگر ہے تو کھا پپیتا جگر میں ہو اگر گرمی کا احساس مربع آملہ کھایا نناس اگر ہوتی اگر میدہ میں گرانی تو پیلے ساؤں کی عدرت کا پانی تھکنسیوں اگر ازلات دھیلے تو فوراں گرمہ گرم دودھ پیلے جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے گرارے اگر ہوتی ہے جو دکھتا ہو گلا نزلے کے مارے تو کر نمکین پانی کے گرارے اگر وہ در سے دانتوں کے بیکل تو انگلی سے مسئلوں پر نمک مل جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس جو طاقت میں کمی ہوتی ہو محسوس تو مصری کی ڈلی ملتان کی چوس شفاہ چاہیے اگر خانسی سے جلدی تو پیلے دودھ میں تھوڑی سی حلدی اگر کانوں میں کچھ تکریف ہوئے تو سرسوں کا تیر پھائے سے نچوڑے اگر آنکھوں میں پڑ جاتے ہوں چالے تو دکھنی ورچ دیسی گھی کے ساتھ کھا لے تپے دکھ سے اگر چاہیے رہائی بدل پانی کے گناہ چوس پھائی تمہ میں یہ گذاب بیشا کے اچھی کھٹائی چھوڑ کھا دریائی مچھوڑی اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی تو استعمال کر شہد اور ہلدی جو بدعزوی میں تجھ چاہے افاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے آج کا نہار کو پانی جو ہے فیشن بنا ہوا ہے اور میں نے جب یہ لیکچر دیا تو مجھے یعنی میرے نمبر پر مینی تھاؤزنڈ پیپلز ہیں یعنی حاجی ولی صاحبہ بھی سو رہے ہوتے ہیں سلیم لیڈی صاحبہ بھی سو رہے ہوتے ہیں ہمارے پنجاب پر گورنر بھی سو رہا ہوتے ہیں اور ایک نیا میسیج ہو کیا ہے یعنی میری تھاؤزنڈ پیپلز ہیں اس میں فالورز بھی ہیں پیر کے لوگ بھی ہیں تو میں نے جو میسیج کیا مجھے اپنائی لوگوں نے ویڈیو کو دوبارہ واپس بھی یعنی وہ پوری دنیا میں میسیج کیا اور میں نے جو ہے حضرت جی آپ جو یہاں بیٹھ ہیں نا آپ اپنے اس حفظہ کی حوصلہ اوزائی سے آگے بڑھیں حوصلہ شکری سے کبھی آگے بھی بڑھتا ہے حوصلہ اوزائی سے بڑھتا ہے کہتے ہیں جو کرتے ہیں جو کرتے ہیں عطاب استاد آپ باتیں ہیں وہ ریفر جو ان کے بیعدہ ہوتے ہیں وہی برباد ہوتے ہیں اگر روحانیہ سے یہی رشتہ جوڑے واسے ہیں تو پھر شگرد بھی استاد کی اولاد ہے آپ جو آگے بڑھیں ہیں اپنے اساساتی اپنے بزرگوں کی حوصلہ اوزائی سے آگے بڑھیں ہیں اور یہ جو کہ جانے ملو ہیں یہ بھی آپ کی حوصلہ اوزائی سے آگے بڑھا ہے اور یہاں بھی آپ کی حوصلہ اوزائی لینے کری آیا ہے اتنا دور سفر کر کے علم تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب علمی فریضت من المہدین الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے کبرتا پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلب العلم و نو بزینی او کمہ کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک یعنی علم حاصل کرو خاتمیں میں جین جانا بڑھیں تو جب مجھے وڈیو ورسپ آئی تو میری حوصلہ اوزائی ہوئی علمہ کرام نے میری حوصلہ اوزائی ہوئی کہ آپ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا آپ کر رہے ہیں میں نے کہا آپ میری علمائی کرتے رہیں میری حوصلہ اوزائی کرتے رہیں یہ شگر جو ہے یہ طالب آگے بڑھتا رہے گا اور اس کا شوق آگے بڑھاتا رہے گا جذب آگے بڑھاتا رہے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے